اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں اس پارٹ میں ہم آئی فون 5 ایس جو ہے اس کو کمپاریٹیو لی دیکھیں گے کہ اس وقت یہ بروکن بیس بینڈ فارم میں یعنی اس کا آئی ایم ای نمبر خراب ہے تو عام طور پہ جن فونس کا آئی ایم ای نمبر خراب ہو پرانے فونس میں تو ای ایف ٹی پرو اس کو آئی کلاوڈ بائی پاس نہیں کر پاتی تو دیکھتے ہیں کہ انلاک ٹول اس کو سکسیسفولی کر پائے گی کہ نہیں تو دیکھیں اس وقت آئی فون 5 ایس میں نے آپ کو کنیٹ کر کے دکھا دیا ہے جیل بریک نو ہے آئی ایس ورجن ٹویل پائنٹ فائنٹ سکس اور آئی ایم ای نمبر یہ دیکھیں آپ کو این اے نظر آ رہا ہوگا سیریل نمبر سیریل نمبر کی تو خیر ضرورت نہیں ہے وہ تو نئے فونس میں ضرورت ہوتی چینج کرنے کی تو یہ دیکھ لیں یہ آپ کو سٹیٹس سارا دکھا دیا ہے فون کا اب ہم اس کو جو ہے اگر بائی پاس کرنا چاہیں گے تو کیونکہ یہ پرانا فون ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کو پہلے جیل بریک کرنا پڑتا ہے بائیٹنس اس کی کم ہے کوشش کر رہا ہوں میں سیٹ کرنے کی قریب سے دکھانے کوشش کرتا ہوں بڑھ چلیں ایک دفعہ بائی پاس ہو جائے تو پھر بائیٹنس فول کر کے دیکھ لیں گے مجھے خود بھی دیکھنے میں دشواری ہو رہی کیونکہ بائیٹنس ہائی نہیں ہو رہی اس کی تو یہ دیکھ لیں جیل بریک نو ہے اس کو سب سے پہلے تو یس کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلے بھی ویڈیو لگا دی تھی لنک ڈسکرپشن دے دوں گا لیکن میں چلیں جو نئے ویورٹس ہیں ان کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالا چاہتا تو اسی پارٹ میں میں آپ کو جیل بریکنگ کا طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں بہر سے دیکھ لیجئے گا ٹائمنگ کا خاص خیال کیجئے گا باقی جو ہے پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ کس طریقے سے جیل بریک کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو اس کے لیے آپ کے پاس ایک بوٹ ایبل یو ایس بی ہونی چاہیے میں نے اس وقت میموری کارڈ میں اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کر کے آپ سسٹم کو بوٹ کروائیں گے تو شیبا کا لیپٹر میں پاس تو میں نے ایف ٹویل کی پریس کیا ہے اب یہاں سے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اپنی یو ایس بی ڈرائیب سیلیکٹ کرنی ہے یو ایس بی ڈرائیب سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں یہ چیک رین کا سیٹ اپ کچھ اس طریقے سے رن ہو کے آئے گا تو اب یہ یو ایس بی بوٹیبل کیسے بنتی ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے لگا دی تھی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے کس طریقے سے بناتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیکن اگر آئی فون 5S کو آپ بائی پاس کرنا چاہتے ہیں تو جو سیکنڈ میتھڈ آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے فس میتھڈ سے سکس تو ہو جاتا ہے لیکن 5 اکثر تنگ کرتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ جیل بریک مینیو آگے ہمارے سامنے چیک رین کا اب ہم نے یہاں سے سٹارٹ والا آپشن چوز کرنا ہے اور انٹر دبانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں سٹارٹ آپشن انٹر کرتے ہیں اب فون چلا جائے گا ریکاوری موڈ پہ ریکاوری موڈ پہ جانے کے بعد آگے دیکھیں پھر آپ نے کس طریقے سے اس کو کور کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں جی ریکاوری پہ آگیا فون اور اب ہم انٹر دبا کے پاور اور ہوم بٹن کو ہولڈ رکھیں گے 5 سیکنڈ کے بعد پاور بٹن ریلیس کر دیں گے ہوم بٹن کو ہولڈ رکھیں گے تو ہمارا فون ڈی ایف یو موڈ پہ آئے گا اور نیچے دیکھیں تیسا سٹیپ جیسی بلو ہوگا تو آپ نے پھر ہوم بٹن بھی ریلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس فون کی جیل بریکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن کیونکہ یہ آئی فون 5 ایس ہے تو اس کی جیل بریکنگ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے تو اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو وائٹ بار آپ کو نظر آرہی ہے جیسے ہی آگے جائے گی آپ نے اپنا فل فوکس پورا دھیان یہاں سکرین پہ رکھنا ہے اپنے سسٹم کے جیسے یہ بار آگے جائے گی تو فوری طور پہ آپ نے کیبل کو کوکلی انپلگ کر کے پلگ کرنا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا یا آپ اس میں لیٹ ہوگے تو آپ کو یہ سارا پراسس پر ریورس کر کے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گی یعنی پی سی دوبارہ ری سٹارٹ کرنا پڑے گا فون کو دوبارہ آن کروا کے آف کرنا پڑے گا اور پھر یہ پراسس کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو چلے جی ہم ویٹ کرتے ہیں اس وائٹ بار کا کہ وائٹ بار جیسے آگے جائے گی تو اس کے بعد ہم نے پھر تیاری کر لینی ہے کہ ایک دفعہ کیبل انپلگ کر کے پلگ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ بائی پاس ہو پاتا ہے کبھی کبھا ٹائمنگ مکمل ہونے کے باوجود بھی یہ فیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ری اٹیمٹ کرنا پڑے گا تو چلے جی دیکھ لیں ٹائم تقریباً مکمل ہونے والا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریسپانس آتا ہے اس کا تو یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر تقریباً ایک سے سوا منٹ لگتے ہیں اس کے بعد یہ بار آگے موف کر دی ہے دیکھیں جی بار آگے گی میں نے کیبل انپلگ کر کے پلگ کر دی ہے تو اب یہ بار سٹیپ کے بعد آگے موف کر دی ہے فون ہمارا آن ہو کر ایپل لوگو شکرے گا اور یہ ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گا موبائل کی سکرین پہ اور اس کے بعد یہ جو اورنج کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے بوٹنگ وہاں پہ آل ڈن آنا چاہیے لازمی کیونکہ یہاں پر آل ڈن آئے گا تب ہمارا آپریشن سکسیسفل ہوگا کبھی کبھار وہاں پہ فیلڈ بھی آ جاتا ہے تو دیکھ لیں یہ جو ہے بوٹنگ اور فون جو ہے ہیلو مار پہ آکے کھڑا ہو جائے گا اور دیکھیں جی آل ڈن لکھا وہ آ گیا ڈن کرتے ہیں اب ہم سسٹم کو واپس ری سٹارٹ کر کے چلتے ہیں ونڈوز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انلاک ٹول کیا ریزلٹ دیتی ہے اور ای 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 پرو جو ہے وہ کیا ریزلٹ دیتی ہے اس کے بارے میں ریو ٹول سے کہ ہمارا فون جیل بریک ہو چکا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو کنیکٹنگ ڈیوائس پلیز ویٹ یہاں پہ اگر ٹائم زیادہ لگے تو ایک دفعہ کیبل انپلگ کر کے پلگ کر لیا کریں ٹھیک ہے تو کنیکٹنگ ڈیوائس پلیز ویٹ یہ میں کیبل انپلگ کر کے دوبارہ پلگ کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں سکسیس اور اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ فون جیل بریک یس ہو چکا ہے ٹھیک ہے آئی ایم ای نمبر اس کا خراب ہے پھر دیکھ لیں پہلے ہم ای 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 پرو سے ٹرائی کرتے ہیں کہ ای 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 پرو کیا ریسپانس کرتی ہے ای 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 پرو کا سیٹپ رن کرتے ہیں اور انٹی وائرس اپنے لازمی ڈیسیبل کر لیجئے گا ورنہ پرابلم فیس کرنا پڑے گا آپ کو پھر تو یہ دیکھیں ای 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 پرو کی اپلیکیشن جو ہے لانچ ہو گئی ہے اور آگے ہم نے اب کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے ایپل ٹیپ پہ آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ جیل بریک مینیو پہ آ جائیں گے بلکہ میں پہلے آپ کو اس فون کی ڈیٹیل چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں اس کلینیس مینیو پہ آئیں گے یہاں پر سٹارٹ دبانے سے فون کی ساری ڈیٹیل ہمارے سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں آئپن فائف Reed SGSM ایکٹیویٹیڈ اب ہم نے جیل بریک مینیو پہ آنا ہے اور یہاں سے آ کر یہ جو آپشن آپ کو ملے گا ہیلو پہ سیکنڈ لاسٹ والا بائی پاس آئی کلاود ایمی آئی ڈی نو سگنل یہ والا آپشن آپ نے چوز کرنا ہے کیونکہ اوپر والے دونوں میں اس کو ہی آپشن چوز کریں گے تو ری سٹارٹنگ کے بعد فون واپس ہیلو پہ آ جاتا ہے تو یہ دیکھنے یہ آپشن ہم نے چوز کر لیا سٹارٹ دباتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے دیکھیں ایک فائل کی ضرورت پڑتی ہے تو EFT Pro خود ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ سارا پراسس دیکھیں آگے آپ کو نظر آئے گا یہاں میں تھوڑی سی ویڈیو فاس فارور پہ چلا رہا ہوں باقی اس پہ تو اثر ٹائم لگتا ہے دو تین منٹ لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چیکنگ سرور چیکنگ سرور اور اس کے بعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فیلٹ ٹھیک ہے جی یعنی فون ہمارا بائی پاس نہیں ہو سکا EFT Pro نے اس کو فیل کر دیا اب ہم ایک اٹیمٹ اور کر کے چیک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ریزلٹ آتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں آپشن یہاں سے چینج کرتے ہیں اور اب ہم آپشن بلکہ میں آپ کو تھری ایو ٹول سے پہلے دکھا دیتا ہوں کہ کیا پتہ فون بائی پاس ہو گیا تو یہ دیکھیں جی ایکٹیویٹڈ نو ہی آ رہے بھی تک یعنی کوئی نہیں ہوا فون بائی پاس تو ایک ٹرائی اور کر کے دیکھتے ہیں اور اس ٹرائی کے لیے اب ہمیں آنا پڑے گا EFT میں اور یہاں سے سیکنڈ والا آپشن اوپر سے جو ہے یہ ٹرائی کرتے ہیں ویسے تو اس کے بعد عام طور پر فون ری سٹارٹ کریں گے تو ہیلو پہ آجائے گا بڑ چلیں دیکھتے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا سٹارٹ دباتے ہیں پھر سے یہ پراسس چلے گا دیکھتے ہیں یہ اس کو پاس کرتا ہے یا فیل کرتا ہے یہ دیکھیں یہ سارا پراسس آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ڈیلیٹ پریویس ایکٹیویشن اوکے اور آئی ڈیوائس پیئر اوکے چیکنگ سرور اور چیکنگ سرور یہ دیکھیں یہ بار بار پراسس چل رہا ہے تو ویسے تو دیکھیں اس کی ویڈیو میں نے پہلے لگائی بھی تھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ای 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 فٹی سے بھی آپ کر سکتے ہیں بٹ کیونکہ یہ جو فون ہے ابھی ہمارے پاس آئی فون 5 اس اس کا آئی ایم یہی نمبر خراب ہے تو اب ہم اس کا سیکنڈ ایکسپیرمنٹ کرنے لگے ہیں انلاک ٹول سے یہ دیکھیں دوبارہ کیبل انپلگ کر کے پلگ کر کے میں نے چیک کروا دیا ہے ابھی تک فون ہمارا بائی پاس نہیں ہو سکا تو اب انلاک ٹول پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے آکر اب کس طریقے سے دیکھنا ہے کیسے ہینڈل کرنا کیونکہ سیریل نمبر ویڈا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایپل ٹیپ پہ آئیں گے اور یہاں سے آکر یا دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیپس ملیں گے تو نہ تو ہمارا کام ریم ڈسک منیو سے ہونا ہے نہ ہی ڈائیگ منیو سے ہونا ہے فنکشن منیو پہ آتے ہیں یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں بات ان آپشنز کی ابھی فی الحال تو ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے ٹوکن والے منیو کو سکپ کریں گے پاسکورڈ ویڈا بھی ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ فون ہیلو مارٹ پہ ہے اگر ڈیسیبل یا پاسکورڈ پہ ہو تو جیل بریکنگ کے بعد ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ منیو بھی سکپ ہو جائے گا اور پاسکورڈ منیو بھی سکپ ہو جائے گا یہاں پہ ویسے دیکھ لیں یہ سارے آپشنز ہیں تو یہ جی ہیلو سکرین ہیلو سکرین پہ آکے آپ نے یہ تھرڈ والا آپشن چوز کرنا ہے انٹی تھرڈ بائی پاس ایمی آئی ٹی نو سگنل تو یہ دیکھیں جی اس آپشن پہ جیسی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ فون اس نے بتا دیا ٹویل پائنٹ فائی فائنٹ سکس آئی ایو ایس کے اوپر ہے اور انیلشی آئیزنگ اوکے ایکٹیویٹنگ ڈیوائیس یہ پراسس نیجھے چل رہا ہے اور اس نے اوکے کر دیا ہے اب ایک وارننگ آئی گئے ایمی آئی ٹی بائی پاس سکسس بائی پاسنگ ہوگی ہے کیا آپ نوٹیفکیشن فکس کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر بائی پاسنگ کے بعد ان پر آنے فونس میں نوٹیفکیشن نہیں آتی سیم تو انہوں نے چلانا کوئی نہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نوٹیفکیشن آتی ہے یا نہیں آتی تو اس کے لیے یہ اس کو فکس کر دے گا یہاں پہ تو دیکھ لیں چھے آل ڈن ہو گیا اب ہم فون کو آن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ریسپانس آتی ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ فیکٹری ایکٹیویشن لکھا آ گیا اور فائنلی جو ہے اب ہم نے جلدی جلدی اس کی سیٹنگ کرنی ہے ہوم سکین تک لے کے آتے ہیں میں جلدی جلدی اس کو آگے موف کرتا ہوں تاکہ آپ کو پھر برائیٹنس ہائی کر کے چیک کروا دوں اور اس کے بعد ہم فائنلی فون کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر کے بھی چیک کر لیں گے کہ یہ واپس ہیلو پہ آتا ہے یا ہوم سکین پہ آتا ہے تو یہ تھا سٹورنٹ کمپاریٹیوی جو ہے آپ کو یہ جو ہے دکھا دیا ہے انلاک ٹول یہ دیکھ لیں جی فون بائی پاس کمپلیٹلی ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھیں فون کو ہم فائنلی ری سٹارٹ کریں گے اور یہ سکسیسفولی بائی پاسنگ اس کی ہو چکی ہے انلاک ٹول سے سو انلاک ٹول پھر کمپاریٹیوی ای 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 ڈی پرو سے بہتر رہا اور اس نے اس فون کو سکسیسفولی بائی پاس کر دیا بروکن بیس بینڈ کے ساتھ تو یہ تھا سٹورنٹ آئی فون 5S کو بائی پاس کرنے کا طریقہ تو ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنی ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ تلاحظیر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے